بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نائیم اور آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا گرافکس کا سوفٹوئر جس کا نام ہے کورلڈرا اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کورلڈرا بلکل زیرو سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ایڈوانس لیول تک لے کے جائیں گے کورلڈرا کو سیکھنے کے لئے بہت سے لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر بھی ایک ٹیٹوریل بنایا جائے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو پرفیکشن لیول تک لے کے جائے جائے کورلڈرا بڑا ہی ایک زبردست سوفٹوئر ہے جس میں ہم گرافکس ڈیزائننگ کرتے ہیں اپنے لوگوز ڈیزائن کرتے ہیں پوسٹرز ڈیزائن ہوتے ہیں لیٹر ہیٹس ہوتے ہیں وزٹنگ کارڈز ہوتے ہیں اور آج کل آپ نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں وہاں پر فلیکسز لگی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام فلیکسز جو ہیں وہ کورلڈرا میں ڈیزائن ہوتی ہیں کورلڈرا کا جو مین مقصد استعمال کرنے کا وہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ویکٹر بیسٹ گرافکس سوفٹوئر ہے ویکٹر گرافکس وہ ہوتے ہیں جن کو سائز میں جتنا بھی بڑا کر لیا جائے ان کی ریزولیشن خراب نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں آپ اس کو سیکھیں گے اور اپنی پریکٹیکل لی لائف میں اس کا استعمال بھی کریں گے اور بہت سے لوگ اس سے ارننگ بھی انشاءاللہ کریں گے تو آئیے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس کورس کے آغاز کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بٹن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں اسی یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو چلیئے آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کورلڈرا کے اس وقت جو لیٹس سوفٹوئر ہے وہ 2019 ہے اور کورل کارپریشن نے مارچ 2019 میں اس کو ریلیز کیا تھا جب آپ کورلڈرا انسٹال کر لیں گے تو یہ سکرین آپ کو سامنے نظر آئے گی اس کو ہم ویلکم سکرین کہتے ہیں ویلکم سکرین میں سب سے پہلے گیٹ سٹارٹیڈ ہے اس میں جو آپ نے ریسنٹلی فائلز اگر استعمال کی ہوں گی تو وہ ہوں گی آپ کے سامنے اور ایک نیو ڈاکومنٹ کا آپشن بھی ہوگا ورک سپیس کی کچھ سیٹنگ ہوں گی what's new یعنی اس میں نہیں کیا چیز ہے وہ آئے گا لرننگ لیکن بہرحال ان سے ہمارا زیادہ کنسر نہیں ہے get started میں سب سے پہلے ہمیں نیو ڈاکومنٹ پر کلک کرنا پڑے گا نیو ڈاکومنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں لکھا ہے create new document آپ اس کا نام ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں my first ڈرائنگ جو بھی آپ اس کا نام چاہیں اور یہاں پر corel draw defaults ہے اس کو رہنے دیں اسی طرح number of pages اس میں آپ جتنی number of pages جو ہیں وہ چاہیں لے سکتے ہیں ایک دو تین چار جو آپ کی مرضی ہے بہرحال ہم ایک پہ ہی کام کریں گے اس کے بعد اس میں color mode ہے cmyk ویسے آپ کو پتا ہوگا لیکن میں تھوڑا ساپ کو brief کر دیتا ہوں cmyk جو ہے وہ represent کرتا ہے c cyan m magenta y yellow اور k black یہ وہ colors ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں printing purpose کے لئے لیکن اگر آپ کو screen کے لئے کوئی document بنانی ہو تو پھر r b g آپ select کریں گے r for red g for green اور b for blue تو یہاں پر یاد رکھئے اگر آپ نے کوئی printing purpose کے لئے document design کرنی ہے تو آپ cmyk استعمال کریں گے اور اگر آپ کو screen پر کوئی چیز دکھانی ہے تو r g b آپ select کریں گے تو جو آپ کو مناصف لے کے وپ کریں اس کے بعد page size کو select کریں یہاں پر letter ہے اور بیشمار size ہیں a4 size کر لیں وہ بھی صحیح ہے یا اگر آپ اپنی مرضی سے width اور height کو adjust کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی inches میں بھی measurement لے سکتے ہیں millimeters میں یا points میں یا pixels میں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر inches ہی چھوڑ دیتا ہوں اس کے علاوہ آگے ہے orientation orientation میں یہ portrait اور landscape ہوتی ہے portrait یہ ہوتی ہے کہ اس کی width کم ہوتی ہے اور height زیادہ ہوتی ہے landscape اس سے الٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے width change ہو گئی width زیادہ ہو گئی اور height کم ہو گئی یہ بھی آپ اپنی مرضی سے adjust کر سکتے ہیں اسی طرح یہ resolution ہے resolution کو یاد رکھئے گا یہ dot per inch میں ہوتی ہے dpi یعنی dot per inch کہ ایک inch کے اندر کتنے dots لگیں جتنی کسی چیز کی resolution زیادہ ہوگی اس چیز کی image کی quality بہت بہتر ہوگی اور جتنی resolution کم آپ رکھیں گے جتنی dot per inch کم رکھیں گے file کا size تو چھوٹا ہوگا لیکن اس کی resolution خراب ہو جائے گی جب اس کو بڑھا کریں گے تو اس کی وہ خوبصورتی نہیں رہے گی تو resolution آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں اس کا اگر color setting ہے color setting میں آپ اس کو default رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ change کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ok کریں گے تو آپ کے سامنے ایک blank page آ جائے گا جہاں پر آپ اپنی drawing کر سکتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر ہم دیکھیں گے اس کی environment کو کہ screen کے کس حصے پر کیا کیا چیز ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے اوپر ور نظر آنے والی جو بار ہے پٹی ہے اس کو دیکھیں گے اس پر لکھا ہوا ہے my first drawing یعنی یہاں پر file کا وہ نام نظر آئے گا جو آپ نے شروع میں select کیا تھا type کیا تھا پچھلے window میں اس کو بارہ آپ بعد میں بھی save کرتے ہوئے بھی change کر سکتے تھے اس کے بعد یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے menu bar یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب screen on کریں تو آپ کا menu bar نظر نہ آ رہا ہو یہاں پر یاد رکھئے گا اگر آپ menu bar پر اپنے mouse کو رکھیں اور right click کریں تو ایک window کھلے گی جہاں سے آپ چیزوں کو on off کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر menu bar پر click کیا تو menu bar off ہو چکا ہے اگر میں دوبارہ اس پر click کروں گا تو menu bar on ہو گیا ہے اس لیے اگر آپ computer میں کسی میں کام کریں اور کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے menu bar کے آگے ہے status bar status bar یہ جو نیچے نظر آ رہا ہوتی ہے line آپ کو یہ ہے یہاں پر آپ کو graphics کے بارے میں اپنی drawing کے بارے میں یا colors کے بارے میں information مل رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو بھی on off کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں ایک دفعہ click کرنے سے on اور ایک دفعہ click کرنے سے on اسی طرح next ہے standard bar یہ standard یہاں پر یہ جو نظر آ رہے ہیں tool bars یہ ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس پر click کریں گے وہ غائب ہو جائے گا اور دوبارہ click کریں گے تو وہ display ہو جائے گا اس سے نیچے standard bar یہ ہوتی ہے property bar جو بھی آپ یہاں سے tool select کریں گے یہاں سے یہ tool bars ہیں یہاں سے جو بھی buch select کریں گے اس کی properties جہاں پر آئیں گے دیکھیں میں اگر اس کو select کرتا ہوں تو اس کی properties change ہو جائیں گے یہاں دیکھیں کچھ اور properties آ رہی ہیں اس پر click کیا تو کچھ اور properties آ رہی ہیں میں نے اس پر click کیا تو اور properties آ رہی ہیں تو جو بھی آپ tools select پر رائٹ کلک کرنا ہوگا اور پراپرٹیز بار پر یہ دیکھئے اس طرح آن یا آف اور یہ ٹول باکس جو ہے یہ بھی آن آف ہو سکتا ہے یہ دیکھئے آن یا آف لہذا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر یہ ٹول باکس آپ کو نظر نہیں آ رہا تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے اگر آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر کلرز کی بار آ رہی ہے یہاں پر آپ مختلف کلرز ہیں جو آگے چل کے ہم استعمال کریں گے کیسے استعمال کریں گے وہ دیکھیں گے اس کے لئے علاوہ یہاں پر دیکھیں تو ویلکم سکرین ہے یہاں پر کلک کریں گے تو ویلکم سکرین پر واپس جا سکتے ہیں اور اگر آپ می فرسٹ ڈرائنگ پر کلک کریں تو یہاں پر اپنے ڈرائنگ میں واپس آ جائیں تو اس میں آپ جتنی بھی فائلز چاہیں کھول سکتے ہیں چونکہ ہم نے اس میں ایک پیج لیا تھا تو یہاں بوٹم پر آپ کو پیج ون نظر آ رہا ہے اب بھی آپ اس میں پیج کا اضافہ کر سکتے ہیں اگر یہ ساتھ آنے نظر آنے والے نشان پر آپ ایک دفعہ کلک کریں تو آپ کا پیج یہ دیکھیں پیج ٹو بھی آ جائے گا پیج میں اضافہ ہو سکتا ہے جتنی پیج چاہیں آپ اس کو کھول سکتے ہیں ایک اور چیز جو آپ کو شاید تھوڑا پریشان کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کی جو انوارمنٹ ہے بہت یہاں پر میں نے ڈار کی ہوئی ہے اپنی مرضی کو نظر ہوں وہ کچھ کلر مختلف ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایڈجسمنٹ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو یہاں پر ٹولز پر کلک کریں اور اس کے بعد آپشنز پر کلک کریں اور اس کے بعد کسٹومایزیشن پر کلک کریں جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اپیرینس کے اندر یہاں پر بلیک نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں ڈار کر دیں آپ کی شکل چینج ہو جائے گی انوارمنٹ میڈیم کر دیں کچھ اور ہو جائے گی لائٹ کر دیں بلکل لائٹ ہو جائے گی لیکن جو آپ کو پسند ہے مجھے یہاں پر ڈارک اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں ڈارک رکھ کے اوکے کر سکتا ہوں تو یہ ہے اس کی انوارمنٹ کو رڈرا کی جہاں پر ہم کام کریں گے اور اگر اس سے باہر جانا ہو تو ہم فائل پر کلک کر کے ایکزٹ پر کلک کریں گے یا کی بورڈ شارٹ کٹ ہے آرٹ ایف فور یہ اس کی انوارمنٹ ہے دوسرا یہاں پر آپ کو سکرول باز نظر آئیں گے جن کے ذریعے آپ اوپر یا نیچے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے یا اس میں ایک اور بھی آپشن ہے اگر آپ ماؤس ویل والا استعمال کر رہے ہیں تو ویل کے ماؤس کو گھما کر آپ زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ماؤس کا ویل اوپر کی طرف سکرول کریں گے گھمائیں گے تو یہ زوم ان ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو نیچے کی طرف کریں گے تو زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں کھیلتے کھیلتے آپ یوں کر بیٹھتے ہیں یا یوں کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو چیز گم ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے یہاں پر کسر آپ سے یہ ہوگا تو بڑا آسان حال اس کا ہے آپ کی بورڈ سے شفٹ ایف فورد بھائیے تو پیج آپ کے سامنے یعنی دیکھیں اگر آپ کہیں بھی کھیلتے کھیلتے کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور پیج آپ کا غائب ہو گیا ہے بلکل پریشان بات ہوں آپ شفٹ ایف فور شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعہ آپ کا پیج آپ کے سامنے واپس آ جائے گا تو یہ انوائرمنٹ کا انٹرڈکشن ہم نے دیکھا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ٹولز کے بارے میں باری باری پڑھیں گے کہ ہر ٹول کا کیا استعمال ہے اور کیسے اس کو استعمال کر کے زبردست قسم کی درائنگز جو لوگز بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور آخر پہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے واقعی آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیسن میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ